اسلام علیکم یہ ویڈیو دوسری جماعت کے طلبہ کے لیے ہے سیرتِ تیبہ بیٹا باپ سوم ہے آپ کا اور یہ آپ کا آتا ہے ویک 11-12 میں اس میں ہم لوگ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رزات کے بارے میں پڑھیں گے ہمارے پیارے رزات کا مطلب بیٹا پروریش ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد ان کی پروریش کیسے ہوئی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ربعی الاول پیر کے دن صبح صادق کے وقت عرب کے مشہور شہر مکہ میں پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام بی بی آمنہ اور والد کا نام حضرت عبداللہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیڈائش سے پہلے ہی انتقال کر چکے تھے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اور دو تین دن کے بعد دائی صوبیہ نے دودھ پلایا اس زمانے میں آپ کے موزز گرانوں میں یہ رواج تھا کہ وہ بچوں کو عرب کی خالص خصوصیات حاصل کرنے کے لئے شہر صبح دہات کی کھلی فضا میں بھیج دیا کرتے تھے اس رواج کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پتائش کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نیک دل ہاتون دائی علیمہ کے ساتھ پرورش کے لئے دہی علاقے میں بھیج دیا گیا دہی علاقے میں مطلب گاؤں میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروش بہت اچھے طریقے سے ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائی علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً چار بار سے ہوئے تو دائی علیہ وسلم کو بی بی آمنہ کرسپوٹ کر گئی تقریباً دو سال بعد بی بی آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینہ گئی اور وہاں ایک مہینہ قیام کیا مکہ واپس آتے ہوئے راستے میں بیمار ہو گئی اور ابوہ کے مقام پر انتقال کر گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کی وفادار کنیز برکے ام ایمن مکہ لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے سپور کر دیا حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے کو سینے سے لگایا اور پرورش کی ذیمہ داری قبول کر لی حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ چاہتے تھے اور اپنی اولادوں سے بھی زیادہ عزیز رکھتے تھے مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ بارس کے ہوئے تو حضرت عبد المطلب بھی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے حضرت عبد المطلب نے اپنے انتقال سے کچھ عرصہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے حضرت عبد المطلب یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے سپور کر دیا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش بہت اچھے طریقے سے کی اسی طرح بیٹا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچپن تھا وہ بہت ہی نہائی تھی سادگی سے گزرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اچھی عادتیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سارے بچوں سے اچھے بچے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شرارت نہیں کرتے تھے بڑوں کی عزت کرتے تھے اور چھوٹوں سے پیار کرتے تھے اور کبھی بھی گندے کپڑے نہیں پہندے تھے اور صفائی کا خاص خیال رکھتے تھے میٹھی اور پیاری باتیں کرتے تھے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتے تھے اور تعذیب کے ساتھ کھاتے تھے تاکہ کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر نہ گرے غرض یہ ہے کہ آپ کی ہر عادت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت چھلکتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپنی سے بہت نیک تھے بیٹا اس میں رسول اللہ علیہ وسلم کے بڑے